نمشکر دوستو میں شام شرما سن آف فارمر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کا ٹاپک ہے خرگوش پالن ریبٹ فارمنگ جیسا کہ ہم سبی لوگ جانتے ہیں خرگوش پالن ایک ایسا ویاپار ہے جسے ہم بہت ہی کم لاغت میں شروع کر سکتے ہیں نوملی آپ اس کو سو خرگوش سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں جو کہ ایک پروفٹیبل بزنس ہے اور آج کل ڈیمینڈ میں چل رہا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل سن آف فارمر کو ساکھ ہی بیل آئیکن او وشی دوائیں جسے آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سمجھ سے مل سکیں نوملی بھارت سکار دوارہ بھارت میں چھ پرکار کی نشلوں کو اس کی مانتہ دی گئی ہے سوویت چنچلا، نیو جیلینڈ وائٹ، وائٹ جوائنٹ، گری جوائنٹ، بلیک اور ڈچ یہ چھ طرح کی پراجاتیاں آپ بھارت میں پال سکتے ہیں آج میں آپ کی بات کروانے جا رہا ہوں جو گیندر کمار چودری جی سے جو کہ یونک پیٹ ریبٹ اور ڈاوگ فارمنگ میں ایکسکرٹیو ہے اور اس کمپنی کو لگوہ دس سال کا ایکسپیرینس ہے جو کہ کانٹریکٹ فارمنگ کرواتی ہے اور اس کمپنی سے جڑ کر کے آپ کانٹریکٹ بیسس پر ریبٹ فارمنگ کر سکتے ہیں کمپنی آل آور انڈیا میں ڈیلرشپ دے رہی ہے ڈیلرشپ لینے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا سیکیورٹی کچھ بھی ڈیپوزٹ نہیں کرنی ہوتی ہے بلکہ کمپنی آپ کو 35,000 پر منت 35,000 پر منت کے حساب سے آپ کو سیلری دیتی ہے اگر آپ دس یونٹ کا فارمن اوپن کرتے ہیں کانٹریکٹ بیسس پر کمپنی کے ساتھ تو ڈیلرشپ آپ کو کمپلیٹلی فری مل جاتی ہے اب بات آتی ہے ایک یونٹ کی تو ایک یونٹ میں سات مادہ اور تین نر ہوتے ہیں اس طرح ایک یونٹ میں دس خرگوز آتے ہیں اگر آپ سو خرگوز لیتے ہیں تو یعنی کہ دس یونٹ میں ستر مادہ اور تیس نر آتے ہیں تو اس طرح آپ سو خرگوز سے شروعات کر سکتے ہیں دس یونٹ سے آپ شروعات کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سیڈ گیا آواشکتا ہوگی تو ٹوٹل خرچہ جو دس یونٹ پلس سیڈ بنانے کا جو خرچہ ہوتا ہے تو ٹوٹل ملا کر کے لئے وہ تین یا ساڑھے تین لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے ایک یونٹ کی بات کریں تو اس میں ساڑھے اٹھا ایس دیار روپے کا خرچہ آتا ہے جس کے بدلے میں آپ کو کمپنی کے جو جال ہوتے ہیں جال، بی باکس، فیڈر، سٹینڈ، میڈیشن، خرگوز کے بچے خرگوز کا انشورنس اور ٹرانسپورٹیشن کی سرویس فری آف کاؤس دیتی ہے اور سب سے بیسٹ پارٹ ہے کہ آپ کو سیل کے لئے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ کانٹیکٹ فارمنگ ہے تو کمپنی خود آپ سے کورٹ کے ایگریمنٹ کے اکورڈنگ تین سو روپے پر کیجی کے حساب سے مال کو واپس لے لیتی ہے اب بات کرتے ہیں اس میں پروفٹ کی تو اس میں پروفٹ کی بات کرتے ہیں تو مادہ جو ہے نورملی پینتھالیس دن میں ایک سے بارہ بچوں کو جنم دیتی ہے تو ایوریج کی اگر لگائیں پورے فارم کا تو چھے بچے پر مادہ کے حساب سے لگا سکتے ہیں آپ اس میں تو اس کی جو لاغت آتی ہے نورملی فارم کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو سیڈ بناتے ہیں سیڈ جو آپ کا پور سے پشیم کی دیسہ میں ہونا چاہیے اور جو فارم کچھا ہونا چاہیے مٹی کا ہونا چاہیے اس میں ہوا پاس ہوتے رہنے چاہیے خرگوش پالن میں جو جال یوز ہوتا ہے اس کو یونٹ بولتے ہیں صاف صفائی آپ جانتے ہیں کہ خرگوش خودی کر لیتا ہے اور خرگوش کے پشام میں امونیاں ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم مہینے میں ایک بار اس کو نحلا دینا چاہیے خرگوش ہرے چارے کے ساتھ ساتھ میں سوکھا چارہ بھی کھاتے ہیں جس سے کہ ان کو دست نہ لگیں اس لئے ان کو سوکھا چارہ بھی دینا آتیا آوشک ہوتا ہے اور ان کو ہر دو مہینے میں ایک ایور میکٹین انجیکشن لگتا ہے خرگوش کو لیور ٹاؤنے کیلسیم آدھی دینا آتیا آوشک ہوتا ہے پردے خرگوش کے بچوں کا نیامیت چیک اپ ہونا چاہیے جس سے کہ مورٹلیٹی کم ہو انجان ویکتی کو اپنے فارم پر نہ آنے دیں فرس پر چونہ کا چھڑکا ہوتے رہنا چاہیے جس سے کہ جرمز وغیرہ مر جائیں خرگوش کی دیکھ وال گرمیوں میں اچھی طرح سے کرنے چاہیے جس جال کے اوپر جھوٹ کی بھیگی بوریاں ڈالنے سے تری ملتی رہتی ہے اور وہ گروت اچھا کرتے ہیں ان کو کھانے کی بات کریں تو یہ میتھی گھر کی چھیلن گو بھی گاجر ہری گھاس اور یہ گھر پر بچی ہوئی روٹی روجکہ پالک یہ سب کھا لیتے ہیں تو اس لئے ان کو پالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ گھر کی جو مہلائیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی دیکھوال آسانی سے کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں کیلکولیشن کی پروفٹ کیلکولیشن اس میں کیسے رہتا ہے اگر سو خرگوش یعنی دس یونٹ سے آپ اس کی سروعات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ستر مادہ اور تیس نر ملتے ہیں ایک مادہ ایوریشن پانچ بچے آسانی سے دے دیتی ہے جس کی ویسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو ساڑھے تین سو بچے آپ کو مل جاتے ہیں یہ کمپنی کا نام ہے یونٹ پیٹ ریبیٹ ڈڈاگ فارمینگ یہ ان کا نمبر ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تین مہینے میں اوست ایوریشن اگر دو کیجی کا آتا ہے تین مہینے میں یہ خرگوش جو اپنا وزن دو کیجی کا پکڑ لیتا ہے تو اگر ٹوٹل کھرگوش جو ہمارے پاس ساڑھے تین سو آتے ہیں تو ٹوٹل جو ویٹ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سات سو کیجی کا ہو جاتا ہے تو تین سو روپے کیجی کے حساب سے اگر کمپنی آپ سے مال کھریدتی ہے تو کل جو آپ کی سیل بیٹھتی ہے وہ دو لاکھ دس جار روپے کی بیٹھتی ہے چونکہ مادہ ہر پینتیس دن یا پینتالیس دن میں بچہ دے رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کی جو سیل ہوتی ہے جو ہر دو لاکھ دس جار روپے یہ ہر پینتیس دن یا پینتالیس دن کی ہو جاتی ہے نوملی ایک کےجی کا ہونے میں اس کو ایک سو بیس روپے کا خرچہ آتا ہے اس لیے دو کےجی ہونے تک اس پہ دو سو چالیس روپے کا خرچہ ہوتا ہے اور ہمارا جو بچہ ہے وہ چھے سو روپے کا بیٹھ جاتا ہے کیونکہ دو کےجی کا ایوریج بچہ ہوتا ہے اگر لیبر دانہ پانی آدھ خرچ کی بات کی جائے تو آپ ہر پینتیس یا چالیس دن میں لگ بھگ ستر سے نبیہ ہزار روپے بچا سکتے ہیں ہر بار تو پانچ دن کی اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ کمپنی آپ کو فری ٹریننگ بھی دیتی ہے پانچ دن کی اور سات سال کے بعد میں جب مادہ بچہ دینا بند کر دیتی ہے تو کمپنی ان کو ایکسچینج کر دیتی ہے وہ بھی فری آف کسٹ آپ کو کچھ نہیں دینا ہوتا ہے اور جب مال تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو کمپنی جو نورملی مہینے میں دو بار دو دن مال اٹھاتی ہے آپ کے یہاں سے تو آپ کو پیندر دن پہلے آپ کو کمپنی کو انفرم کرنا ہوتا ہے یہ نمبر ہے کمپنی کا آپ اس نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں نورملی خرگوش پالن جو ہے مرگی پالن سے آدھی قیمت میں شروع ہو جاتا ہے اور ڈبل بینیفٹ رہتا ہے بیس پارٹ ہے اس میں کوئی بدبوب نہیں آتی ہے اور سب کام اچھے سے چلتا ہے یہ نمبر ہے کمپنی کا ایڈرے سے سب کچھ ہے اس پہ آپ کانٹیٹ کر کے ادھک جان کاری لے سکتے ہیں بیس پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں بیس پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں